اور آئی کورٹ کے پیشاور بینچ نے یہ آرگیمنٹس کیوں دیئے کہ مسلمانوں کا کوئی احمدی ذرکہ ہے تو یہ اسلامی معاملہ ہے مذہبی معاملہ ہے اس معاملے کی سنگینی جو ہے اس سے میرے خیال سے جو بھی علماء کرام ہیں خدم نبوت کے معاملے پہ کام کر رہے ہیں اس معاملے کو یقینی طور پہ بریق بینی سے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسلام ازائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد یہ واضح کر دیا گیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک اقلیت کے طور پہ قادیانیوں کو تسلیم کیا گیا کہ ہر عام آدمی یہ جانتا ہے عام آدمی کو یہ جاننا بہت ضروری ہے ہر آدمی کی آگائی کے لیے کہ انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ہوتا ہے اس کے بعد کسی قسم کا آئین کسی قسم کا قانون کسی قسم کی عدالت کسی قسم کا ادارہ قادیانیوں کو مسلمان قرار نہیں دے سکتا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی نرم گوشہ اس حوالے سے نہیں اپنایا جا سکتا بطور اقلیت جو ان کے تعفیزات ہیں جو ان کے معاملات ہیں وہ الگ چیز ہے وہ ریاست دے اس سے کوئی لینا دینا نہیں بطور اقلیت اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پشاور بینچ نے قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کیا اور بریک واردار ڈالی گئی ہے یہ لوپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی کو ڈاکومنٹ چاہیے اس سے رابطہ کر سکتا ہے میں ڈاکومنٹ اس کو فرائم کر دوں گا اس میں یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت کیونکہ انیس سو تیتر کے بعد شائن کہا جاتا ہے عزیز احمد یہ چودہ نمبر منچن کر دیا گیا آپ لوپ میں دیکھ سکتے ہیں عزیز احمد کے مسلم لا صفحہ دو سو پینتیس میں عزیز احمد کے مسلم لا صفحہ دو سو پینتیس میں مسلمانوں کے احمدی فرقے کا نظریہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اب مسلمانوں کا احمدی فرقہ کون سا ہے مسلمانوں کا کوئی احمدی فرقہ نہیں ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قادیانی دارہ اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف جمہوری اقدار اس ریاست کے قانون کی وجہ سے خاموشی ہے خلافتی نظام ہوتا تو سر کلم کر دیا جاتا کیونکہ اسلام میں مرتد کی صدا قتل ہے یہ بات کلی ہے رہے لیکن چونکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو ہے وہ ایک حد بندی ہے جمہوری ریاست ہے خلافتی نظام نہیں ہے تو اس وجہ سے بطور اقلیت انہیں تسلیم کر لیا گیا انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق اور اس کے بعد انہیں بطور اقلیت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بطور اقلیت ہیں بطور اقلیت خود کو تسلیم کریں جو ان کے تحفظات بنتے ہیں وہ لے لیں لیکن بطور خود کو مسلمان پیش کر کے وہ کسی قسم کے بھی نرم گوشے کے مستق نہیں ہیں یہ بات کلیر کر لیں نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ تو عدالت نے بریق واردہ ڈال دی ہے میں بار بار منجن کر رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہے کسی کو چاہیے میں اسے بھی پنچا دیتا ہوں ورڈسپ کر دیتا ہوں پی ڈی ایف یہ لوپ میں منجن کر رہا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ کے بینچ نے جو یہ معاملہ کیا ہے لہور ہائی کورٹ کو نظر سانی کرنی چاہیے یہ جو فیصلے پر اور ان آرگیمنٹس پہ جج کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہ جج قادیانی تو نہیں ہے اس جج کی کیونکہ اس سے پہلے ایک کیپٹن سفدر صاحب جو میاں نواز شریف کے داماد ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کئی ججز کو جانتے ہیں جو قادیانی ہیں اب ہمیں شبہ یہ ہے کہ قادیانی ججز ہیں ان کے مذہب سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بطور جج ان کا یہ فیصلہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایک قادیانی مسلمان کا فیصلہ کرے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہے بطور پاکستانی بطور مسلمان میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے تو چودہ نمبر جو پوائنٹ پہ اس نے منچن کر دیا میں اردو ترجمے کے ساتھ کر رہا ہوں انگلیش آپ دیکھ پر خود پڑھ سکتے ہیں لوپ میں میں نے منچن کر دیا کہ عزیز احمد کے مستملات صفحہ 235 میں مسلمانوں کے احمدی فرقے کا نظریہ اس طرح سے بیان کیا گیا اور مسلمانوں کے احمدی فرقے یہ ہے وہ لفظ جو کہ بریق واردات ہے جو اس نے یہاں پہ ڈالی مسلمانوں کے احمدی فرقے اب فرقہ کی تعریف کیا مسلمانوں کے احمدی فرقے سے کیا مطلب ہے کیونکہ آپ ازاد دینا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس پر آواز اٹھانی چاہیے تمام قانونی ماہرین بھی اس حوالے سے نوٹس نے وقلہ تنظیمیں جو مسلمان کی ہیں مسلمانوں کی وہ بھی اس حوالے سے جا گئیں اور جو اس حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں مختلف فارم پر ان کے لئے میری اعتماس ہے علماء اکرام سے میری اعتماس ہے تمام سے کہ اس معاملے پر گہری نظر رکھیں یہ کبریک واردات ہے اور یہ کس طرح سے اس کی تردویج کی جا رہی ہے دوسرا چونکہ قربانی ہے کل پرسوں قربانی ہے تو شائر اسلام نہیں اپنا سکتے کادیانی انہیں انیس سو تہتر کے آئین میں واضح کہہ دیا گیا کہ کادیانی شائر اسلام نہیں اپنا سکتے وہ قربانی نہیں کر سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ اپنی عبادتگاہ جو ان کی ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے اس کو مشابت نہیں دے سکتے کہ مسجد لگے اس سال کے طور پر منار نہیں کھڑا کر سکتے گمبن نہیں منا سکتے جو بھی ان کا ہے پرسنلی وہ کریں لیکن اسلام سے مشابت نہیں دینی چاہیے یہ انیس سو تہتر کے آئین میں واضح لکھ دیا گیا کہ شائر اسلام کو نہیں اپنا سکتے چونکہ ایک لمبی بحض تھی قومی اسمبلی کے اندر بقاعدہ جرہ کی گئی ہے سارا ٹھارا دن بقاعدہ جرہ ہوئی ہے اس کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یہ چیزیں بڑی بریک بینیے سے دیکھی گئی ہیں ٹارنی جنرل پاکستان اور یہ ان کے مرزا صاحب جتنے بھی جو بھی ہیں ان کا سب نے اس معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے تو اس فیصلے کے باوجود اگر یہ اس حد سے تجاوز کیا جاتا ہے تو میرے خالصے پاکستان کے امن کو دو پر لگانے کی کوشش ہے مضموم کوشش ہے تو تمام پاکستانی اس حوالے سے الرٹ رہے ہیں یہ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھیں کالی بیڑیں جو اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سا قانون لاغو کر دیتے ہیں حد تک عزت کا لگا دیتے ہیں جو بھی لگا دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ معاملہ سنگین ہے یہ معاملے پر اس معاملے کو جب تک ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اس کو نہیں سمجھا جاتا تو یہ مزید نقصان کا باعث بنے گا اس کے نقصان کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے احمدی فرقہ کا نظریہ کیوں بھائی مسلمانوں کے احمدی فرقہ نہیں ہیں مسلمانوں کے مسالک ہیں اور ان پر وہ ہمارے پرسنلی اختلافات ہیں وہ ہمارا معاملہ ہے لیکن قادیانی دارہ اسلام سے خارج ہیں تو یہ تمام جو سنی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں تمام مقاطبے فکر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں تمام علماء سے جو میری ملاقات رہتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کے غلاف جنگ یقینی طور پر ایک محاذ پر لڑی جائے گی ختم نبوت کے معاملے پر تمام اسلامی جماعتیں تمام اسلامی مذہبی سیاسی جماعتیں تمام ایک جنٹے پر کھڑی ہیں اور قادیانیوں کے ختم نبوت کا معاملہ آئے اس معاملے پر ہماری جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے ختم نبوت کا معاملہ ہماری ریڈ لائن ہے تو یہ بڑا حساس اسلامی دینی معاملہ ہے تو اس معاملے پر عدالت کو واضح طور پر ایسے آرگیمنٹس جو ہیں اگر وہ دیتی ہے تو اس کا وضعات دینی چاہیے اور ان آرگیمنٹس کو حضف کریں واپس لیں قوم سے معافی مانگیں اس کے بعد اس معاملے کو بریق بینی سے دیکھا جانا چاہیے میں ایک دفعہ پھر ویلا کے حق میں تمام علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ کے پشاور بیند سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ نے کس بحاف پر یہ آرگیمنٹس جاری کیے کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کا فرقہ ہے آپ نے کس قانون کے تحت یہ آرگیمنٹس جاری کیے ختم دبوت کا معاملہ مسلمانوں کی رڈ لائن ہے تو آپ نے کس قانون کے تحت کیا آپ نے آرٹیکل انیس سو تہتر نہیں پڑا کیا آپ نے انیس سو تہتر کا آئین جو ہے اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے آپ کہ آپ ایک قادیانیوں کو مسلمانوں کا فرقہ بنا کے پیش کریں گے آپ کو اس پر وضاحت دینی چاہیے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے پر آواز اچھائیں کہ پشاور لہور آئی کورٹ کے پشاور بینچ نے یہ آرگیمنٹس کیوں دیئے کہ مسلمانوں کا کوئی احمدی فرقہ ہے تو یہ جو ہے اسلامی معاملہ ہے مذہبی معاملہ ہے تو اس معاملے کی سنگینی جو ہے اس سے میرے خیال سے جو بھی علماء کرام ہیں ختم اندبوت کے معاملے پر کام کر رہے ہیں اس معاملے کو یقینی طور پر بریک بینی سے دیکھیں گے اسے کے ساتھ اپنے مزبان اسلام آزائد کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم